بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد ریزی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا دوزخ میں جانے والی ایڈیاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ آ ملے تو نماز میں دیر ہو گئی تھی اور صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے ہم اپنے پاؤں اچھی طرح دونے کی بجائے ان پر مسر کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ باعواز بلند فرمایا دوزخ میں جانے والی ایڈیوں پر افسوس معلوم ہوا وضو میں ایڈیوں کو خاص طور پر اچھی طرح دونا چاہئے ورنہ خدا نہ خواستہ خوشک رہ جانے والی ایڈیاں اس وعید کی رپیٹ میں آ سکتی ہیں میں اپنے دوستوں سے ایک ظاہرش کروں گا کہ جب بھی وضو کریں پاؤں کو اچھی طرح دویا کریں کہ کسی جگہ سے خوشک نہ رہ جائیں آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ وضو اچھی طرح کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ